بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے بہن بھائیو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں اور ہمیں اپنے دعاوں میں رکھے گئے یاد دوپیر کا ٹائم ہو چکا ہے پیارے بہن بھائیو لال میرچ سرخ جو پی سی ہوئی ڈالتے ہیں ریسپی کے اندر وہ ختم ہو چکی تھی وہ میں لے کر آ چکا ہوں اور دوپیر کا ٹائم ہے گرمی کی بہت شدت ہے تو ہم جا رہے ہیں امی کے پاس ضروری کام سے تو فون میں نے کر دیا تھا میں نے کہا بھئی آپ تیار ہو جائیں تو پھر چلتے ہیں ابراہیم کے نمبر سے تو آپ تیار ہو چکے ہیں چلیں چلیں ٹھیک ہے تیاری کریں اور بچے بھی سکول سے آ چکے ہیں اللہ خیر کرتا ہے چلیں ٹھیک آپ کریں اس کو تیار معصومہ کو پھر چلتے ہیں یہ گھری رہیں گے گرمی بہت زیادہ ہے ہاں جی پھر کس طرح لے کر جائیں گے اتنے سارے بچے مرسیکل پر چلو دیکھو ہوتی ہے دوسائیٹ امی کے گھر جی آ چکے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے چلتے ہیں اندر اور بچے سارے در یہ کھیل رہے ہیں چلو جند چلو کبر علی گاڑی ادھر چھاؤں میں کھڑی کر دیا چلو پیارے شعباز چلو چلو اسلام علیکم می جی ہاں جی ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہو ہاں جی اللہ کا شکر ہے آپ نے سلام تو کیا نہیں سلام علیکم میری بیٹیوں میری بینوں سب چیتہ کو خیر کریا تھا آپ اید کیسی کھائی ہے ہمیں ہر ماری اید کا پھوچھ رہی ہیں اللہ خیر کر سب بھائی ادھر آئے ہوئے ہیں بھنوئی شوکت بھائی بھی آئے ہوئے ہیں اور بھائی مقبول بھی آئے ہوئے ہیں اور سگرہ سسٹر نے کچھ پتیلہ چڑھایا ہوئے ہیں اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے یہاں پہ کچھ مجھے لگتا ہے کسی کام سے آئے تھے پیارے بہن بھائیو کیونکہ سارے افراد گھر میں آئے ہوئے ہیں تو چھوٹا موٹے زہر بات ہے کچھ کھانے سے نہیں بنتا کیونکہ بچے بھی کاف سارے ہیں تو مجھے لگتا ہے امی نے چاول والا سسٹم بنایا ہے چاول والا سمجھے لگتا ہے اس سے ہی لگتا ہے کچھ کچھ کر رہی ہے کیا کرے آپ چاول ہے دکھائیں چاول ہے یہ ہم نے ایک نکالا ہے مگا یہ مگا نکالا ہے صحیح اور ادھر چھوٹا ہے شاپیارا چاہ محمدی نام بھی ہے گوڈی میں ہے نا کیا ہوا ہے چلو پھر آپ نکالو آپ ہی چاول ٹھیک ہے کوئی اسسٹر ادھر چاول دھو رہی ہیں ہنجی، ٹھیک ہے اور وہ ادھر چاول بھی گر گئے ہے ہنجی، وہ آپ کے بھائی کا پھون آئے تھا نا دکان پہ سے ہنجی، تو وہ ابراہیم کا موبائل تھا نا اس پر کال کی تھی آپ کے بھائی نے تو پھر مجھے پچھا تھا بھائی میں امی کی طرف جا رہا ہوں آپ نے جانا ہے میں نے کہا ہنجی، اگر جا رہے ہیں تو پھر لے جو ہنجی، چلے پھر ٹھیک ہے آپ چاول دھولیں میں پھر وہ سلات بنا لوں ہنجی، آپ کیوں لڑھ رہے ہو سمجھ نہیں آرے ہیں میں آپ نے کہا ہوں آپ کو پتہ نہیں چلتا بابی، چھ گلا چاول ہے اچھا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں چھ گلا چاول ہیں دو بڑے مگے ہیں بابی اچھا، ٹھیک سچالو پھر ڈالو آج ہے کم سے کم دو ڈالیں گے ہاں جیے چاول اچھے والا ہے نا سسٹر یہ وہ جو ہم پہلے بناتے تھے گھر یہ وہ والا چاول ہاں جی اس میں پانی پورا ہیڈ لے گا ہاں پانی پورا ہیڈ لے گا ہاں جی چلیں خیقا یہاں پہ بہت زیادہ اب ہم اس کو بجا رہی ہیں ایک دن آس کر لیا بابی ابھی کیا بنا رہے ہو میں بنا رہی ہوں سلاد آپ نے چاول بنا لی ہے ہاں جی بس میں نے وہ پانی ڈالا ہو ہے بس ابھی تھوڑی در میں ہاں وہ میں کلیپ بنا رہی تھے آپ کا پانی والا پتہ نے شاید وہ بنا یا نہیں بنا کیونکہ موبیل وہ گرم ہو گیا تھا تو جب چاول ڈالیں گے پھر میں آپ کا کلیپ بنا لوں گے ہاں جی سسٹر یہ پانی ہمارا تیار ہو گیا ہے ہاں جی ہاں جی جلدی جلدی کریں بسم اللہ چاول ڈالیں پھر میں نے آپ کا کلیپ بنایا ہے چکرہ سسٹر کا ان کا کلیپ نہیں بنا ہاں جی اس وجہ سے میں نے کہا چلو آپ کا چاول ڈالنے والا تو کلیپ میں بنا لیتے ہیں ہاں جی آپ کیا باپ شروع ہو گی میری جگہ آپ نے سمبھال لیا ہے ہاں جی ہم دونے دھنے کا ہاتھ ہو گیا چاول چاول ہمارے تیار ہو گیا اندر لے ہیں چاول ہمارے تیلہ اور بچے سارے بیٹھ گئے ہیں سگرہ سسٹر سب کو ڈال کے دے رہی ہے سسٹر ایک میٹے ایک آگیا ہے یہ سارے بچے بیٹھے ہوں میں سگرہ سسٹر نے سب کو دے دیا کھانا ادھر بھائی شوکت بھی بیٹھے ہوں میں احمد تلی بھی بیٹھا ہوگا بھائی مقبول سو رہے ہیں ہمیں اٹھا رہی ہیں انہیں جی تو میرے پیارے بہن بھائیوں میں سو کے اٹھ چکا ہوں اور کھانا بھی میں نے کھا لیا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی میرے جو گردے والی جگہ ہے وہاں پہ رہتی ہے تکلیف تو ویلج میں پیٹر بھی چل چکا ہے اور امی جان سے کہا تھا کہ بھئی آپ چائے بنا لیں تو پھر چائے پی کر ہم نکلتے ہیں خصوصی کام سے ہم آئے تھے امی کے پاس تو گف شپ بھی چل رہی ہے اور وہ معاملات جو ہیں امی کے ساتھ بھی ڈسکس ہو رہے ہیں کیونکہ امی جان ہے ہماری تو ان سے بات شیئر کرنا ضروری ہوتی ہیں جو پرسنل گف شپ جس کو بولتے ہیں بات چیت ہوتے ہیں شادی کے حوالے سے لیکن ابھی ہم نے کوئی بھی سٹیپ نہیں اٹھایا کچھ مسئلہ مسائل ہوتے ہیں اس لیے تو انشاءاللہ خیر کرے گا سب مسئلہ مسائل میرے پیارے حبیب کے صدقے سے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائیں گے اور امی جان چائے بھی اوبل جاتی ہے بس ایک تو یہ ہے پیارے بہن بھائیو ایک تو تکلیف نے مجھے بہت پرشان کیا ہوا ہے کمر میں بہت زیادہ تکلیف ہے تو انہوں نے آج بچیوں نے بنائی ہے ویڈیو شکر انہیں لگ کے پتہ نہیں وہ صحیح بنائی ہوگی اللہ کرے گا آپ کو پسند آئی ہوگی امی جان چائے بنا لیں چائے پیتے ہیں اور پھر بیٹھ کے جو گف شپ ہے وہ کرتے ہیں تو پیارے بہن بھائیو ہماری یہاں امی کے پاس سے جانے کی تیاری ہو چکی ہے اور آپ کو بتا دیتے ہیں سگران سیسٹر کا مسئلہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے گھر نہیں مل رہا تو اس سلسلے میں آئے ہوئے تھے کہ بھئی اس کا کیا کرنا چاہیے تو اللہ بہتر کرے گا یہ پرشانی وغیرہ چلتی رہتی ہیں زیر بات ہے امی بھی پرشان ہے تو انشاءاللہ ان کی جو سیٹنگ ہے انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گی کیونکہ جو بٹھے پر مزدوری کرتے ہیں تو اس کا ایک سیزن ہوتا ہے سیزن پر ہی وہ بٹھے والے جو مزدوروں کو رکھتے ہیں لینڈین ہوتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے تو اب سیزن نہیں ہے تو مسئلہ بن رہا ہے جگہ نہیں مل رہی تو اللہ خیر کرتا ہے انشاءاللہ مسئلہ جو حل ہو جائے گا انشاءاللہ چلیں بیٹا بیٹھو ادھر چلیں آپ بھی آپ بھی چلیں بیٹھن گاڑی نکال لیں اللہ خیر کرتے ٹھیک ہے مجان اللہ خیر کرے گا پر پرشان نہیں ہونا تو انشاءاللہ مسئلہ سال ہے جو ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے پھر اجازت ہاں جی چلیں گھر جی ہم آ چکے ہیں اور ابراہیم جو ہے سین کو کر رہا ہے تھنڈا کافی حد تک جو چھڑکا ہو اس نے کر لیا ہے ابراہیم نے اور پیارے آپ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو پتانگ اڑھا رہے ہو دیکھ اس کے کام دیکھ پیارے دھیل دو کدر ہے پتانگ آپ کی پتانگ یہ دیکھیں جی بچوں کے کام دیکھیں یہاں پہ اس نے پتانگ اڑھائی بھی ہے دھیل دو پیارے دھیل پتانگ اڑھا رہے ہو اور مصوم فاطمہ ٹھیک ہو اچھے کدچا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا میں یہ پوچھ رہا تھا بھی کھانے پکانے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے پھریج میں ڈال بھی پڑھی ہے ایک دب ہے اور میں کرلوں کا سالن بھی دیکھ لیں اگر وہ بھی پڑھ رہے تو پھر آپ سالن ہوئی کھن لیتے ہیں پھلکوں کا سالن پھر بنا لیں چلیں ٹھیک ہوگا پھلکوں کا سالن کل بنے گا انشاءاللہ پھر آپ کو ریسپی دکھائیں گے کہ کیسے بنتی ہے کافی بہن بھائیوں کو پتا ہوگا پھلکیں کیا چیز ہوتی ہیں اور ازانیں آرہی ہیں کیمرے کو بند کرتے ہیں ہاں جی شکریہ آپ تو کہہ رہی تھی بس اب کچھ نہیں بنانا وہ نا پھریج میں ڈال رکھی نہیں تھی ہاں جی وہ ہم امی کے گھر گیا نا دادا بھو نے وہ ڈالنے کھا کے نا چمیت سے کھا لیا چلو اچھا کیا کوئی بات نہیں تو دادا بھو نے ڈال کھا لیا تو سالنے ایک دوری جتنا پڑا تھا پڑا تھا کڑے لو کا ہاں جی میں ہمارا گزارا نہیں آنا میں نے پھر پھٹا پھٹا مسالہ بنا لیا اور یہ پھلکوں کا پیسٹ بنا لیا اچھا پھلکیں بننے لگی ہیں جی تو میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں میں آ چکا ہوں فاطمہ سسٹر کے گھر السلام علیکم ہاں جی آپ یہ ٹھیک ہیں تب یہ ٹھیک ہے بس میرے یہاں سیڈ میں درد ہوتا ہے پہلے جب بھنی ہوتا تھا کافی عرصہ تو نہیں ہوا اب بس پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے پانی بھی پی رہا ہوں چیک کرواتا ہوں بس پرشانی یہی پہ درد ہوتا ہے بس لیٹا ہوا تھا سارا یعنی کچھ ٹیم ہیں لیٹا ہوں کچھ آرام آ جاتا ہے پھر چلتا ہوں مجھے لگتا ہے باتنے کوئی ہے سہینکس وغیرہ چلے اللہ پاک کرم کرے گا ابھی بنایا کچھ بھی نہیں ہے یہ آلو کٹ کے میں نے رکھ دی ہیں ہاں جی ہاں جی بس اب یہ اس میں پیاس کٹ کے رکھ دی ہیں پتیلے میں آگ جلاتی ہوں ابھی ٹماتر کا چہلیں ٹھیک ہے کٹ لیں آلو کٹ چکے ہیں پیارے بہن بھائیوں اور پیسٹ جو ہے ہمارا یہ بھی تیار ہو چکے ہیں کیا کہہ رہی تھی آپ میں نے کہا میں نے یہ آلو کٹ ہے میں نے کپڑے دھوئے اب میں چلے پیار دھوئے ہاں جی اور ہماری بہت پیاری سی بیٹی السلام علیکم علیکم ٹھیک ہے بیٹا ہاں شکر اللہ پاک بس دعا کرتی رہا کرو بیٹا سب کے لئے جو پرشان ہیں جو بیمار ہیں ٹھیک ہے جو تکلیف میں ہیں سب کے لئے دعا کرنی چاہیے پتہ نہیں کس انسان کیونکہ ہم تو گناہگار لوگ ہیں ہم تو دعا کروا دیتے ہیں ایک بات اور یاد آئی ہے پیارے بہن بھائیوں ایک کمنٹ ہمارے پاس آیا ہوا تو دعا کے لئے انہوں نے کہا کہ بھئی میری امی کے لئے آپ دعا کریں کہ بھئی اللہ میری امی کو صحت دے تو پیارے بہن بھائیوں ہمیں نہیں پتا اس سسٹر کی جو ہماری سسٹر ہیں ان کی جو والدہ صاحبہ ہیں ان کا کیا نام ہے جو بھی ہیں بس میں ایک دعا کروں گا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ تا فرمائے جو کرزدار ہیں کرز سے خلاصیت تا فرمائے جو پرشان حال ہیں پرشانیہ دور فرمائے آمین سب کی مشکلات کو آسان کرے کہہ دیں آمین آمین ماشاءاللہ چلیں جی آپی جی آگ جلا لیتی ہیں اور پھر بناتے ہیں ریسپی الحمدللہ جی ہماری پیاری سی بہنان باجی نے جو ہماری ریسپی تیار ہونی ہے جو آپ نے تیار کرنی ہے تو اس کے لیے دیکھ چی رکھ دیا چولے پر اور گھی بھی ڈال دیا ہے پیاز بھی ڈال دیا ہے اس کی ہو رہی ہے کیا بولتے ہیں آپ اس کی پیاز کی یہ پرام کر کے پھر گنائی ہوئے گی پھر گنائی کر کے چلیں اللہ خیر کرتا ہے چلیں اللہ خیر کرتا ہے تماتر کاٹے جا رہی ہیں ہلکا براؤن کرتے ہیں یا تیز براؤن کرتے ہیں ہلکا براؤن کرتے ہیں صحیح ہے ہاں جی آپی ہاں جی مسالہ میرا بانیل بن چکا ہے ہاں جی اب میں ڈال رہی ہوں ہاں جی جو ہمارا مسالہ ہے پیارے بہن بھائیو یہ بالکل ہی اچھا بنا ہوا ہے لیکن یہاں پہ اندھیرہ ہے اس لیے کلر ایسا ہی نظر آ رہا ہوگا موبائل میں آلو تو بہت پیارے نظر آ رہے ہیں کٹے ہوئے یہ میوش بیٹی نے کٹے ہیں میں براؤن دوری تھی ہاں جی میں نے کہا آپ آلو کٹ لو ہاں جی ساکہ کام ساتھ میں کٹ کرتا ہے صحیح ہے اب میوش کو میں نے کہا آپ پیڑے بنائیں ہاں جی اور پھر میں یہ شوروہ کٹے ہیں چلیں ٹھیک ہوگا اور جی میوش بیٹی جو ہے ہمارے جو طوی بنی ہوئی ہے یہاں پہ روٹیاں بناتی ہیں میوش بیٹی اور فاطمہ سسٹر تو اس کی کرنے لگے ہیں صفائی کر لیتے ہیں بہت زیادہ ہوا ہے گند اور آپ کا بھائی بھی رو رہا ہے چھوٹا گرمی لگ رہا ہے ہاں گرمی بہت زیادہ ہے اس لیے چلیں اللہ خیر کر بچے نے اندر شور کی ہوئا تھا بہت زیادہ وہاں تو پیٹر بھی چلا ہوا ہے ادھر ہے نا اور یہ جو یہاں پہ یہ جو لگی ہوئی ہے بنولا کیا بولتے ہیں اس کو سورج مکھی یہ کب کٹے گئی ہیں یہاں سے مہینہ دے رہے ہیں ابھی یہ بلکل ہریک ہری جب یہ بلکل سوک جگی ڈنڈے بلکل نظر آنجے پھر یہ جو ڈنڈے نیچے ہوتے ہیں آگ جلانے کے لیے دیں گے یا نہیں دیں گے جو پھول ہوتے ہیں وہ کارڈ کے دے دیتے ہیں اگر آپ کو ملے تو آپ اس میں سے لے لینا ٹھیک ہے نا چلیں میں سراخ میں نے صاف کر لیے تو جہاں روٹی بناتے ہیں میں لینے پتری اور سی روٹی بناتے ہیں چلیں ٹھیک ہو گیا جی کیونکہ موقع دینا چاہیے بچوں کو بھی بولنے کا عورتوں کو میں خود ہی بولتا رہتا ہوں چلیں پھر چلتے ہیں پیارے پیارے بہن بھائی اب جو ہم روٹی بناتے ہیں لگ رہے ہیں اور ویڈیو ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ویڈیو کھرتے ہیں یہ تھی جی ہماری آج کی زبردست ویڈیو امیت کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو بہت پساند آئی ہوگی اگر پساند آئی ہو تو ویڈیو کے لائک کریں شیئر کریں دوکتوں کے ساتھ کھنو میمبر کے ساتھ مجھتے نیسٹ ویڈیو میں اللہ